لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صحابی حضرت عبداللہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے عورتوں تم صدقہ دیا کرو اگرچہ اپنے زیورات میں سے ہی دے دیا کرو کیونکہ جہنمیوں میں اکثریت تمہاری ہے آپ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ جو میرے شہر تھے وہ بہت تنگ دست تھے میں نے ان سے کہا آپ میرے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کہ کیا میرے لئے یہ صدقہ کافی ہے کہ میں اپنے شہر کی دیکھ بھال کرتی ہوں اور میری پرورش میں کچھ یتیم بچے بھی ہیں میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں تو وہ کہنے لگے کہ مجھ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی اوہمت نہیں ہے اس لئے میں تو نہیں جا سکتا تو خود چلی جاؤ اور جا کر پوچھ لے آپ فرماتی ہیں میں خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلی گئی جب میں دروازے پر پہنچی تو ایک انساری خاتون وہاں پر پہلے سے موجود تھی اس کا بھی میرے سے ملتے جلتا مسئلہ تھا آپ فرماتی ہیں کہ پھر حضرت بلال باہر تشریف لائے ہم نے ان سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا یہ مسئلہ پوچھ کر ہمیں بتا دیں کہ ہم اپنے شوہر پر اور اپنی پرورش میں یتیموں پر جو خرچ کرتی ہیں کہ ہمارے لیے یہی صدقہ کافی ہے حضرت بلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر زینب آئی ہے آپ نے پوچھا کون سی زینب انہوں نے بتایا کہ عبداللہ کی بیوی زینب اور ایک اور خاتون انساری ان کے ساتھ ہیں جن کا نام بی زینب ہے اور وہ آپ سے پوچھنے آئی ہیں کہ ہم اپنے شوہروں اور اپنی گود میں یتیم بچوں پر جو خرچہ کرتی ہیں کیا وہ ہمارے لیے کافی ہے یہ پوچھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اور بی بی زینب کہتی ہیں کہ ہمیں بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے اس عمل میں دگنہ عجر ہے قرابت کا ثواب بھی ہے اور صدقے کا ثواب بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے حدیث نمبر ایٹ سیون ایٹ فور اور یہ حدیث جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم کی میار کے مطابق درجہ صحیح کو پہنچتی امام مسلم نے اس سے ملتی جلتی حدیث روایت کی ہے لیکن وہ اپنے مطن میں بہت اختصار کے ساتھ موجود ہے یہ ذرا توالت کے ساتھ موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں